جی سکرین سب کو شو ہو رہی ہے جی بتا دیں کہ ہاں جی ہو رہی ہے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے ایک منٹ اور دیکھ لیتے ہیں اصل میں میں تھوڑا اس وجہ سے ویڈ کر لیتا ہوں کہ سم ٹائمز نا لنک کو جوین کرنے میں تھوڑا ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کچھ کے تو کسی کا کوئی منٹ بھی زائر نہ ہو تو ایک منٹ اور بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور تو آپ آپ سب باقی خرید سے ہیں آپ محسوس مت کیجئے گا میں حال وال زیادہ نہیں پوچھتا آپ سے کیونکہ ہمارا کنسن زیادہ ٹاپک اوریٹڈ ہوتا ہے اگر ایک ایک سے میں پوچھوں تو پھر بڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو ہوپ سو آپ سب خرید سے ہوں گے تو ہم آج اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں پھر ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں پھوپس میرے میں کافی سار لوگوں نے جوائن کر لیا ہے ابھی بھی کوئی اگر رہتا ہے تو شاید وہ جوائن کر لیں گے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے جو ہے نا ہماری تھوڑی سی ہم پیس پکڑیں گے پہلے جو دو لیکچر سے جیسا کہ آپ نے وہ لیکچر لی ہے وہ ایک طرح کی اورینٹیشن ہی تھی آپ کو بتانا تھا کہ بیسک میتیمیٹکس کا کیا رول ہے آپ کی اس جرنی میں جو جابز کی جرنی ہے پھر اس کی اہمیت پہ بات کی گئی پھر پورس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ کون سے کنٹنٹس ہم نے کور کرنے ہیں تو پھر ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا نمبر سسٹم سے نمبر سسٹم کا آپ کو بیسکس آپ کو آئیڈیا دیا تھا اور اب تھوڑی سی پیس ہم بڑھائیں گے کیونکہ ہماری کافی سارے ٹاپکس ہیں وہ ہم نے کور کرنے ہیں اور ٹاپکس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ریال ٹائم میں پرابلم کو سولو کریں تو جتنے زیادہ آپ ریال ٹائم میں پرابلم کو سولو کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی پرویشن بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور نمبر سسٹم کا جو لیکچر تھا وہ کور ہوا اس کے نوٹس میں نے آپ کو شیئر کر دیئے تھے اس کے جو نوٹس ہیں وہ سب نے پڑے ہیں یا نہیں پڑے یا خالی ان کو دیکھ کے انوٹ کر دیئے سر پڑے ہیں نوٹس سارے ہم نے تو اس کی کوئی سمجھ بھی آئی ہے آپ کو سر سمجھ دیوننگ لیکچر ہی آگئی تھی ان کو دیکھا تو بس پہ ایک رویہ نہیں تھی سب کچھ گیا تھا اچھے چلیں آپ کو سمجھ آگئی باقی اس چیٹ میں بتائیں نا ذرا مجھے کمر صاحب کو آگئی ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے شمائلہ ربانی جی ٹھیک ہو گیا بس دیکھیں نا وہ ٹھیک ہے میں نے آئی ڈی لینا تھا لے دیا آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنا بھی ٹیچر ایفرڈ کرے اگر آپ اس کے ساتھ جو آپ کو ٹاسک دے گر وہ ٹاسک آپ نہیں کرتے نا تو کبھی بھی کام نہیں ہوگا وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ٹو 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 ٹونگو کہ یعنی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دو ہاتھوں سے بچتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر آپ کو کوشش کرتے ہیں جتنے بھی ٹیچر ایفرڈ کریں جب تک آپ ایفرڈ نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا ٹو 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 ٹ سوڑے کرنے یہ ٹو ٹ worksheet çو ٹو ٹو ٹ کی Topics کی basic understanding آپ نے کرنی ہے اور ہم نے اوہ ٹاپک پڑھ کے کوئی وہاں پہ کوئی ڈیمو لیکچر تو نہیں دینے نا ہم نے اس کی انڈسٹینڈنگ کو سیکھ کر ان کو اپلائے کرنا ہے کوسنس پہ اور وہ ہم نے کرنی ہے ٹھیک گیا تو آج ہمارا ٹاپک ہے بیسک ٹاپک ہے یہ وہ ٹاپک ہے جو آپ چھوٹی کلاسز میں پڑھ کر آئے ہیں ٹھیک ہے بیسک میت کے اندر وہی ٹاپکس ہوتے ہیں کوئی اسمان سے نئے ٹاپکس نہیں آجاتے وہی ٹاپکس ہوتے ہیں جو آپ نے ٹھیک ہے اور کچھ تھوڑے بچھ ایڈیشن ہوتی ہے کیونکہ ہم نے وہ کافی ٹائم سے پہلے کیا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو بھول جاتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسک آپ کو ہے بتانا کہ ایچ سی ایف کیا ہوتا ہے اور ایل سی ایم کیا ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہیں یہ بیسکس ہے کچھ جو ایسپائرنٹ سے ان کو بتا ہوگا کچھ کو نہیں پتا ہوگا تو میرا مقصد ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو میں دیکھیں ایچ سی ایف کیا ہے اور ایل سی ایم کیا ہے ایچ سی ایف جیسا کے نام سے ظاہر ہے ایچ سی ایف ہائیسٹ کومن فیکٹر ہائیسٹ کومن فیکٹر اور ایل سی ایم کیا ہے لیسٹ کومن ملٹیپل ٹھیک ہے لیسٹ کومن ملٹیپل اور یہاں پہ ایسی ایف کیا ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر ابھی ہائیسٹ کومن سے تو آپ کو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے فیکٹر کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتا لیسٹ کا پتہ چلتا ہے کومن کا پتہ چلتا ہے ملٹیپل کیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا تو اگر آپ نے چھوٹی کلاسز میں انگلیش میڈیم پڑھا ہے تو پھر تو آپ نے یہی ورڈز پڑھے ہوں گے اگر آپ نے اردو میڈیم پڑھا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ میری طرح ٹار کے سکولوں سے پڑھے ہیں تو پھر لسیم کے لیے آپ نے ایک ورڈ وہاں پہ پڑھا ہوگا شاید آپ کو یاد آجائے گا زو اضافہ اکل ٹھیک ہے اور ایچ سی ایف کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک ورڈ آد اعظم ٹھیک ہے یہ دو ورڈز آپ نے پڑھے ہوں گے اگر آپ اردو میڈیم سکول سے پڑھیں ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے ایچ سی ایف کیا ہے ایل سی ایم کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے اب ایچ سی ایف کیا ہوتا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر یہ پہلی بات یاد رکھئے گئے ایچ سی ایف کسی ایک نمبر کا نہیں ہوتا یہ آپ کے سامنے دو نمبر دیے جائیں گے تین نمبر دیے جائیں گے چار نمبر دیے جائیں گے اور کہا جائے گا آپ کو کہ آپ اس کا ایچ سی ایف فائنڈ آؤٹ کریں فار ایس ایم پل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دو نمبر ہے میرے پاس ٹو اور فور اور آپ کو میں کہتا ہوں اس کا آپ ایچ سی ایف نکالیں تو اس کا یہ طریقہ ہے سب سے پہلے آپ یہ نکالتے ہیں کہ اس کے فیکٹرز فیکٹرز کیا ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے فیکٹرز وہ نمبر ہوتے ہیں جو آپ کو جو دیئے گے نمبر ہیں ان کو پورا پورا دیوائیڈ کریں ٹھیک ہے کون سا کون سا کرتا ہے zwyketa और какой bonito کرتا ہے per पूर só नहीं करता ऑर करतая करतая कि आपने ये जो पूरे पूरे करके यह होते है ना इसको in fact factor MARK याप के factors कौन से वन टू और और जब आप कहा जाता है तो تو خود آپ دیکھیں نا highest ہوں سب سے بڑا ہو common ہوں دونوں میں ہو factor بھی ہو اب ان دونوں میں دیکھیں پہلی بات بات ہے کہ ان میں common کون سا ہے تو common آپ نے دیکھا کہ ان میں common کون سا ہے two ہے ادھر بھی ہے اور دس بھی ہے اور one میں common ہے ٹھیک ہے دونوں یہ بھی factor ہے یہ بھی factor ہیں اور common بھی ہیں اب ان میں highest کونس ہے one ہے یا two ہے تو آپ کو پتا ہے two highest ہے تو ان ان دو نمبر کا جو حقا وہ کیا ہوگا ٹو ہوگا ٹھیک ہو گیا میں ایک اور ایکزمپل لیتا ہوں ایک اور ایکزمپل کیا لیتا ہوں میں آپ کے سامنے نمبر لیتا ہوں 4 اور 10 میں کہتا ہوں کہ آپ ان دو نمبروں کا نمبر مجھے نکال کر دیں اب کیسے نکالتے ہیں تجازے تو آپ اس کا 410 کا کیسے نکالتے ہیں آپ سب سے پہلے 4 کی ایک فیکٹرز نکالیں 4 کو کون سے نمبر پورے پورے ڈیوائیڈ کرتے ہیں 1 کرتا ہے 1 تو ہر کسی کو کرتا ہے 2 کرتا ہے 4 کو 4 بھی کرتا ہے 10 کو کون سے کرتا ہے 1 کرتا ہے 2 کرتا ہے 3 پورے پورے ڈیوائیڈ نہیں کرتا 4 بھی نہیں کرتا 5 کرتا ہے اور 10 کرتا ہے دیکھیں کون کون سے کامن ہے 1 کامن ہے 2 کامن ہے اور کوئی کامن نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا ICF کیا ہوگا یہ 2 ہوگا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ نے xc نکالنا ہوتا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ابھی تک تو یہ کیا ہے xcf ٹھیک ہے تو یہ پتا آپ کو چل گیا ابھی کچھ ایسے بچیوں کے جن کو فیکٹرز نکالنا نہیں آتا ہوگا تو اگر میں وہ آپ کو بتاؤں نا 10 کے کیسے فیکٹر نکالنا ہے 10 کے فیکٹر نکالنا کا سمپل طریقہ آپ نے چھوٹی کراس میں پڑھا ہوگا اس کو ایسے فیکٹرائز کرنا ہے ٹو والے ٹیبل لے کے جائیں یہاں پہ 5 دوبارہ اس پہ 2 لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو پھر آپ کر لیتے ہیں اس کو لیکن چھوڑیں آپ سمپل طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں تو xcf کے آپ کو clarity ہو گئی ہو گی میں آپ کے سامنے ایک اور example لگتا ہوں تھوڑی سے difficult وہاں سے آپ اس کو نہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے میں دوسرے پیج پہ چلتا ہوں اب آپ کے سامنے for example ایک question آ جاتا ہے کہا جاتا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس دو نمبرز ہیں 24 اور 36 آپ اس کا xcf نکالیں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ ان کی factors نکالیں گے 24 کے کون کون سے factors ہیں 2 کا 2 ہے ٹھیک ہے اور کون سا اس میں 2 کا table اس کو کرتا ہے اور کون سا کرتا ہے 1 کا کرتا ہے میں اس کو ایسے لکھتا ہوں 1 کرتا ہے 2 کرتا ہے 3 والا بھی table جاتا ہے 4 بھی اس پہ جاتا ہے 5 6 بھی جاتا ہے 7 نہیں جاتا 8 نہیں جاتا 8 جاتا ہے 8 16 اور 8 3 4 اور 10 نہیں جاتا 11 12 12 کا table جاتا ہے 13 14 کوئی بھی نہیں جاتا 24 کا جاتا ہے تو یہ factors میں نے نکال لیے کس کے لیے 24 کے لیے 36 کے لیے 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 نہیں ہے Factor وہتے ہیں جو اس کو پورا divide کریں 5 اس کو divide نہیں کریں گے 6 ہے 7 نہیں ہے 8 بھی نہیں ہے 9 ہے 10 نہیں ہے 11 بھی نہیں ہے 12 ہے 13 ہے 13 بھی نہیں ہے 14 بھی نہیں ہے 15 نہیں ہے 16 16 بھی نہیں ہے 17 18 18 19 20 کوئی بھی نہیں ہے آگے 30 اب ان دونوں میں کون سا کام مان کام ایک ڑان 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 ڑ ڑ ڑ ڑ ڑ ڑ ڑ فٹویل ہے اس کا جو HCF ہے ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر programmage میں سے کومن میں سے ہائیسٹ والا HCF ہوتا ہے ان دونوں کا ڈالی کیا ہوگا أوپس فو آپ کوrodz کی مل بہتر تو آپ کو بہترенкоریٹی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب جی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسے جو ملتا جلتا ٹاپک ہے اس پہ ہم چلتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو مجھے ذرا اس میں چیٹ ہمیں بتا دیں کہ ایچی ایف کی آپ کو سمجھ آ گئی یہ جلدی سے بتا دیں تاکہ ہم اس کو نیکس ٹاپک بھی چلیں جی جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کس کا یہ مائک آن ہے یہ کائنڈلی بند کر دیں مائک کا ایشو ہوتا ہے نا اس میں پھر بند کرتا ہوں اس کا مائک آن ہے آن جی آف ہے ٹھیک ہے جی اب جو نیکس ٹاپک ہے ہمارا اس سے ریلیونٹ ہے اس کے قریب قریب ہے اس پہ ہم چلتے ہیں جی اب ہمارا نیکس ٹاپک ہے ایچسے فلیمڈ وہ ہے لسیم جس میں نے پہلا بتایا تھا لسیم کیا ہے لیسٹ کومن ملٹیپل لیسٹ کا پتہ ہے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا کومن کومن آپ کو پتہ ہی ہے جو مشترک ہوتا ہے ملٹیپل کیا ہوتا ہے یہ سیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا جس طرح آپ کا ایک نمبر کے لیے نہیں ہوتا نا دو نمبروں کے لیے ہوتا ہے تین نمبروں کے لیے ہوتا ہے چار کے لیے ہوتا ہے اسی طرح لسیم بھی ایک نمبر کے لیے نہیں ہوتا تھا دو نمبروں میں سے ہوتا ہے تین میں سے ہوتا ہے چار میں سے ہوتا ہے میں آپ کے سامنے کے نمبر رکھتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارے پاس یہ نمبر ہے five five کے multiples کیا ہو سکتے ہیں جس طرح فیکٹرز تھے نا وہاں پہ multiple کیا ہو سکتے ہیں five کے multiple وہ ہوتے ہیں اب five کونا one سے multiply کریں تو answer کیا آتا ہے five two سے multiply answer کیا آتا ہے ten fifteen یہ نہیں آپ five کا table پڑتے جائے تو جو فائیو کا جو ٹیبل ہوتا ہے نا یہ اصل میں کیا ہے فائیو کے ملٹی پلز ہیں یہ فائیو کے کیا ہیں ملٹی پلز ہیں اب لیسٹ کامن ملٹی پل بھی ذہر آتے ہیں آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ لیسٹ کامن ملٹی پلز یا lcm آپ کو ایک ننبر کے لیے نہیں دیا جائے گا آپ کو کہا جائے گا کہ آپ فیفٹین ٹوینٹی اٹلیسٹ دو ننبر ہونے چاہیے lcm نکالنے کے لیے اس کا السم نکالیں یہ تی ننبر بھی ہو سکتے ہیں یہ چار نمبر ملٹی پر نکالنے ہیں کیا نکالنے ہیں آپ نے ملٹی پر نکالنے ہیں آپ کیا کریں انیشلی نا آپ 15 کے ملٹی پر نکالیں 15 کے ملٹی پر کیا ہو سکتے ہیں 15 کا 15 15 ملٹی پر پڑھیں 15 کا 30 دو دو ملٹی پر لکھنے پہلے 15 کے پورے ہو گیا 20 کے لکھیں 20 40 10 کے لکھیں 10 20 20 4 کے لکھیں 4 8 अब देखें इनमें कुछ common number देखें common number कौन सा है 15 है तीनों में नहीं है 30 है तीनों में नहीं है 20 22 में है लेकं सारों में नहीं तब देखें इसमें अभी दख हमें कौई common number अभी दख नहीं बिला ملٹی بل بڑھائیں آپ اس کو 45 بھی لے جائیں ایک اور ملٹی بل کر دے نا ایک اور کر دیں سکسٹی کر دیں پندرہ تیس پندرہ پنتالیس اور پندرہ ساٹھ اس کو آگے لے کے جائیں یہ سکسٹی ہو جائے گا اس کو آگے لے کے جائیں یہ 30 ہو جائے گا 40 ہو جائے گا 56 60 تک یہ چلا جائے گا اس کو آگے لے کے جائیں 484 ڈیبل لیتے لیتے جائیں لیتے جائیں تو یہ چلا جائے گا 40 تک چلا جائے گا 40 44 48 52 56 اور 60 بھی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا 64 آگے چلتا جائے گا ابھی ان میں common دیکھیں تو دیکھیں نا ہمیں common number مل گیا یہاں بھی 60 ہے یہاں بھی 60 ہے یہاں بھی 60 ہے یہاں بھی 60 ہے تینوں میں common ملے گیا اور آپ نے common وہ ڈھونڈنا ہے جو سب سے چھوٹا سے چھوٹا common ہو ابھی اگر مزید اس کے multiple بڑھاتے جائے نا اس میں آپ کو common اور بھی ملے گیا لیکن وہ چھوٹے چھوٹے وہ نہیں ہے آپ کے multiple نہیں ہے یہ least multiple ہے تو یہ 60 کیا بن گیا اس کا LCM بن گیا میں تھوڑی سی میں نے مشکل example کیا ایک میں simple example بھی کر کے آپ کو بتاتا ہوں اس کو میں side پہ کر لوں جی اب ایک میں simple example کرتا ہوں میں کہتا ہوں جناب کہ آپ نہ مجھے five اور ten کا LCM نکال کے دیں آپ کہیں گے five کے اگر LCM 10 کے نکال لیں آپ کو ایک 10 اس کا ایک 20 ہے ایک 30 ہے ایک 40 ہے اس کے بھی لگا لیں زیادہ لکھ لو ایک 15 بھی ہو سکتا ہے 20 بھی ہو سکتا ہے 25 بھی ہو سکتا ہے 30 بھی ہو سکتا ہے اب ان میں common دیکھیں common کیا ہے 10 ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے common مل گیا جی 20 ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے 30 ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اب یہ سارے common ہے common بھی ہیں multiple بھی ہیں لیکن ہم نے کیا نکال لیں LCM LCM L کیا ہے least سب سے چھوٹا 10 20 30 میں سب سے چھوٹا counts ہے 10 تو ان دو نمبر کا جو LCM ہوگا وہ کیا ہوگا 10 تو یہاں تک میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی LCM کیسے نکالتے ہیں اور HCF کیسے نکالتے ہیں جب یہ دو باتیں جب دو باتیں آپ اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جب دو باتیں آپ اس میں کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہے تو پھر آپ ایک فارمولا جو ہے نا یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں جو ٹرک ہے اکثر پیپر میں پوچھی جاتی ہے وہ آپ نوڈ کر لیں وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی numbers کے لیے نا کسی بھی دو نمبروں کا تین نمبروں کا چار نمبروں کا جو LCM ہوتا ہے اگر آپ انہی دو نمبروں کے HCF کے ساتھ اس کو multiply کر دینا تو وہ ان دو نمبروں کی product ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے product of two numbers یہ اکثر پیپیسی کے پیپر میں سوال آ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے یہ چیزیں help out کرتی ہیں کوئی بھی دو نمبر ہیں یہ تین نمبر ہیں ان کا LCM نکالیں ان کا HCF نکالیں ان کا آپس میں multiply کریں وہ ان دو نمبروں کی جو multiplication ہے اس کے برابر ہوتے ہیں ہمیشہ یہ universal rule ہے ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں ذرا دیکھئے گا میرے پاس دو نمبر ہیں ایک 4 ہے اور ایک 12 ہے آپ اس کا LCM نکالیں LCM آپ نکالیں گے تو آپ کو پتہ ہے کیسے نکالیں گے آپ کو پتہ ہے اس کے multiple لکھیں اس کا multiple 4 ہوگا ایک 8 ہوگا ایک 12 ہوگا اس کے multiple کیا ہوں گے 12 ہوگا 24 ہوگا تو سب سے چھوٹا 12 ہے تو LCM آپ نے اس کا نکال لیا 12 ہے جیسے میں نے پیسے میں نے method بتا ہے HCF نکالیں HCF کیسے نکالیں گے ایسے نکالیں کا کیا ہے کہ فیکٹر نکالیں 4 کے فیکٹر کیا ہیں 1 ہے 2 ہے اور 4 ہے 12 کے کون سے فیکٹر ہیں 1 ہے 2 ہے 4 ہے اور 6 بھی ہے اور 12 ہے ان میں common کون سے 1 2 بھی common ہے 4 بھی common ہے لیکن 4 highest ہے اس وقت سے HCF کیا ہے 4 ہے اب HCF آپ نے کیا نکال ہے اس کا 4 LCM کیا نکالا تھا 12 اور میں نے آپ کو فرمولہ کیا بتایا تھا کہ LCM کو آپ HCM کے ساتھ multiple ہے کریں LCM کتنا ہے 12 HCF کتنا ہے 4 کتنا انصار آتا ہے 48 ٹھیک ہے یہ ہمیشہ product of 2 numbers کے برابر ہوگا تو product کا number کیا ہے یہ 12 ہے نا یہ دو نمبر تھے 12 کو 4 کے ملٹس ساتھ multiple ہے کریں تو کیا آتا ہے 48 آتا ہے آتا ہے تو یہ فارمولہ آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے help کرے گا کیسے PPSC میں سوال کیسے آتا ہے کہا جاتا ہے کہ LCM ایک نمبر کا جناب دو نمبر ہیں وہ دو نمبر یہ ہیں ان کا LCM یہ ہے یا آپ اسے HCM نکالیں یا کہہ دیتے ہیں ان numbers کا product یہ ہے اس کا HCM یہ ہے LCM نکالیں یہ کہتے ہیں LCM یہ ہے HCM یہ ہے دو نمبر دو نمبر جو ان کا product کیا ہوگا یا دو نمبر کون سے ہوگا تو آپ اس فارمولے سے یہ help کر کے آپ وہ نکال سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سٹرک ہے simple سوال LCM HCF کے بھی آ جاتے ہیں simple simple سوال میں اور کبھی کے بھی یہ formula بھی use ہو سکتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں جو educator کا paper ہونا ہے teaches کے لیے jobs کے لیے اس میں بڑے سمپل سوالات ہوتے ہیں اگر آپ پچھلے paper اٹھا کے دیکھیں نا جو 2017 میں educator کا ٹیسٹ ہو ہے پندرہ میں ہو ہے چودہ میں بڑے سمپل سمپل سوالات ہیں LCM کیا ہے یہی چیزیں پوچھی ہوئی ہیں لیکن چونکہ اگر PPSC paper لیتا ہے پھر تھوڑا سا certificate لے لے اور اسے enhance ہو جاتا ہے تو وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے یہی چیز رہتا ہے ٹھیک ہو گیا دو ڈو ٹاپک ہم نے آج پڑھ ڈیا ہے اس کا میں نے فرمولا بھی آپ کو بتا دیا ہے اب ہم اپنے نیکس ٹاپک پہ چلتے ہیں تو مجھے ذرا کینٹی بتا دیں کہ یہ چیزیں clear ہو گئی ہیں تاکہ میں ہم آگے چلوں چیٹ میں ذرا مجھے بتا دیں چلیں یہ اچھی بات ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی لیکن ہمیں سکھایا یہی ہے نا education system میں سمجھ آ گئی ہے آ گئی ہے آ گئی ہے آئی ہے نہیں آئی ہے آ گئی ہے آئی ہے نہیں آئی ہے آ گئی ہے چلیں یہ LCM تھوڑا mix ہو رہا ٹھیک ہے اس کا یہ ہے میں آپ کو بتا آپ نے یہ چیزیں کر لیا ہے نا پھر آپ نے تھوڑا سا کام اور کرنا کام آپ نے پتا ہے کیا کرنا ہے جب آپ کو میں exercise دوں گا نا وہ پھر آپ کریں گے اس میں جو اگر issues آتے ہیں وہ مجھے بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو حل کر لیں گے ٹھیک ہے تو ساری باتیں لیکچر کے اندر سمجھ بھی نہیں آتی ٹھیک ہے آئی ڈیا آپ کو اچھا ہو جاتا ہے پھر جب آپ خود practice کرتے ہیں تو پھر بہتر سمجھ آ جاتی ہے hope so سیر خان کو یہ بات clear ہو گئی ہوگی ٹھیک ہو گیا ہمارا جو topic ہم اس پر چلتے ہیں without wasting any time تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے دسمیں ڈائتے ہیں ٹھیک ہوگی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی سے ہمارا next topic ہے نا ہم اس پر چلتے ہیں ہمارا next topic ہے وہ ہے exponents exponents کیا ہوتے ہیں جناب exponents ہوتے ہیں جناب ہم نے پڑھی ہیں powers کا concept پڑھا ہے power کا ٹھیک ہے یعنی کوئی number ہمارے پاس ہے اس کے اوپر یہاں پہ کچھ بیٹھا ہوتا ہے تو جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو exponent بھی کہتے ہیں اور power بھی کہتے ہیں پھر اس سے relevant different قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور جو power ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ number اصل میں اتنی بار اپنے ہی ساتھ ملٹیپلے ہو رہا ہوتا ہے جیسے میں اگر آپ کے سامنے example میں لکھتا ہوں 2 ہے 2 کے اوپر ایک شہزادہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی 2 ہے تو یہ اس کی power ہے اب یہ 2 اس کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ number اپنے ساتھ ٹکرے مارے گا ملٹیپلے ہوگا کتنی بار اتنی بار تو یہ ہوتی ہے power اس کا مطلب یہ ہوتا ہے for example 5 ہے 5 کی power 3 ہے ٹھیک ہے تو آپ 5 جو ہے 5 ٹکرے مارے گا اپنے ساتھ کتنی بار اتنی بار اپنے ساتھ کیسے ٹکرے مارتے ہیں ملٹیپلے ہوگے ایک دو تین کیوں تین بار کیوں کہ یہ اس نے کہا ہے کہ تین بار ٹکرے مارے گا تو آپ اس کو ملٹیپلے کریں گے تو یہ power کا ایک بیسک کنسٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب اس powers کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کسی بھی number کی for example یہ number ہے اس کی power 2 ہم اس کو کہتے ہیں ہم نے جناب اس کا سکیر لیا ہے ہم نے جناب اس کا سکیر لیا ہے ہم نے جناب اس کا مربع مربع کھانے پینے والا نہیں ہے جو آپ بناتے ہیں وہ وہ مربع نہیں ہے یہ مربع مہت والا مربع ٹھیک ہو گیا یہ ایک مربع ہو گیا یہ power آپ کو سمجھ گئے ایک تیسرا ہوتا ہے فرض فرض عمل اس کی power 3 ہو گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیوب اس کو ہم کہتے ہیں کیوب یا اس کو اردو میں کہتے ہیں مقاب اب آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اردو میں کیوں بتا رہا ہوں وہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بہت ہے ہمارے دوستوں نے یہ چیزیں اردو میڈیا میں پڑھی ہوتی ہیں تو میں چاہ رہا ہوں تاکہ وہ ان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لیں ٹھیک ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہے کیوب اور یہ کیا ہے سکیر ٹھیک ہو گیا یہ بات کلیر ہو گئی اب یہ اس کے کچھ بیسک رولز ہے وہ ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں میں اس کو ہٹاتا ہوں نا سائٹ سے تو پھر ہم اس پہ چلتے ہیں کیا جی اس میں رولز ہیں رولز یہ ہیں فار ایزمپل آپ کے سامنے فائیو کی پاور سکس آگئی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب تو آپ کو سمجھ جا گیا کہ فائیو کو آپ نے سکس ٹائم اپنے ساتھ ٹکریں مروانی ہے ایک دو تین چار پانچ اور ایک اچھے یہ تو آپ سمجھ گئے لیکن یہاں پہ چھوڑی سی کنفیجن آ جاتی ہے وہ کیسے کنفیجن آتی ہے اگر میں فائیو کی پاور یہاں پہ مائنس سکس کر دوں تو یہ تو ڈر جاتا ہے بندہ مائنس آگیا اوہو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا اس کو کیسے کر رہا ہے اس کو کرنے کا تھوڑا سا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو بھی نمبر ہوتا ہے میت کا جس کے نیچے بٹا نہیں ہوتا اس کا بٹا ایک ہوتا ہے اس طرح ہم کہتے نا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا کون ہے اس کا ایک ہے اللہ میان اسی طرح میت میں جس کا کوئی ولی وارش نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں ہے اس کا بٹا ایک ہوتا ہے ہمیشہ یہ بات دکھئے گا فارزمپل مائنس فائیو کی پاور مائنس سکس آگئی تو آپ کو پتہ ہے اس کا کوئی بٹا تو اس کا بٹا ون ہے اب ہوگا کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس فائیو اس کو اوپر ہے نا اس کو آپ نیچے لے کر آجیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ون ملٹیپلہ ہو رہا ہے یہ نا سمجھیا گیا کہ یہ اکیلہ ہے یہ اصل میں جو نمبر ملٹیپلہ اس کے ساتھ ون ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ون اوپر پڑا رہے گا یہ فائیو نیچے آ جائے گا اور اس کی جو پاور یہاں پہ نیگٹیو تھی نا یہ پوسٹک ہو جائے گی تو اس پراپٹی کو آپ نے یوز کرتے ہوئے آپ نے سیکھنا ہے یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہے ہو سو آپ کو آگئی ہوگی ایک بات ہوگی اس کے بعد اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو تھوڑا سا پاور کا ایک اور بھی کنسپٹ ہم دیکھ لیتے ہیں پاور کا کنسپٹ ہم یہ دے دیکھتے ہیں فار ایک زمپل میرے پاس ایک نمبر ہے مائنس فائیو اس کا میں اس کی پاور ٹو ہو گئی ہے نہیں کہ جو نمبر ہے وہ نیگٹیو آگئی اس کی پاور ٹو اس کا آنسر کیا ہوگا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس نمبر کو اپنے ساتھ ٹکریں مرائیں تو پچیس آنسر آ جاتا ہے تو مائنس سین کیا ہوگا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نمبر کے ساتھ جو سائن ہوتا ہے اگر تو پوزٹیو ہے تو پھر تو آپ انجوائے کریں پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے اگر نیگٹیو ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کی پاور کیا ہے اگر اس کی پاور ایون ہے اگر اس کی پاور جفت ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس مائنس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے اور اگر اس کی پاور آڈ ہے تو پھر وہ سائن رہے گا جس طرح یہ مائنس تھی اس کی پاور ایون تھی یہ یہ ہو گیا پچیس اور یہاں پہ یہ سائن غائب چھو منتر ہو گیا اگر مائنس 5 ہوتا یہاں پہ پاور 3 ہوتی تو پھر یہ سائن رہتا کیسے پھر آپ کیا کرتے پھر آپ مائنس لکھتے فائیو 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 تو یہ فائیو رہتا ٹھیک ہے یہ اب سیمپل طریقہ ہے بیسے جس کو تھوڑے بہت جس نے پڑا ہوا ہے نا اس کو ویسے پتہ ہوتا ہوتا ہے کیسے پتہ ہوتا ہے میسیج آئے ہیں کیا آئے ہیں جی ہاں جی بالکل یہ کمر صاحب نے بتایا ٹھیک ہے جی کمر صاحب کمر صاحب یہ آپ کے لئے چیزیں کچھ آسان آسان ہوں گی آپ ماشاء اللہ اچھی پڑی ہوئی ہے لیکن اس میں کلاس میں نا آرٹس بیکگراؤنڈ سے لوگ ہیں تو ان کے لئے اس میں چھوٹے چھوٹی چیزیں بھی مشکل ہیں تو اب اس میں دیکھتے ہیں اب یہاں پہ نا اب یہ فارزم پر یہ میں نے بتایا نا آپ آپ کو یہ سمپل آپ کو ٹریک بتائیے کہ جب پاور اور آ جائے نا تو وہ منس اندر آئے گا اس کے لوجک کیا ہے لوجک یہ ہے مانس فائیو تین بار ملٹیپلہ ہو رہے نا ملٹیپلہ مانس فائیو ہو رہے ملٹیپلہ مانس فائیو ہو رہے نا مینس مائنس پلاس پلاس مائنس مائنس اس وجہ سے ہی مائنس ہوتا ہے اور جب یہاں پہ پوزیٹیو ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اصل میں مائنس فائیو مائنس فائیو مائنس مائنس پلس تو یہ یہ ساری باتیں آپ نے چوتھی گلاس پانچنے گلاس میں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بیسک ایکسپننٹس کی کچھ پاورز اس کی بتا دیئے اب اس کی کچھ مزید بھی پرامپرٹیز ہیں وہ میں نے آپ کو بتانی ہے اب کیا مزید پرامپرٹیز ہیں اب یہ تو پاور دیکھ لی سکیئر کا آپ کو پتہ چلے گا کسی بھی نمبر کی جو پاور ہے فارزمپل وہ اگر وہ اس کی پاور ٹو ہے تو وہ سکیئر ہے اگر تھری ہے تو وہ کیوب ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے وہ کیا آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فار اگزمپل یہ فائیو ہے اور اس کی جو پاور ہے نا وہ اگر وہ بٹے میں آ جائے فارزمپل ون بے ٹو پاور جائے تو یہ کیا ہے اس طرح کا جو ایکسپریشن ہوتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں سکیئر روٹ ٹھیک ہے سکیئر روٹ جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں جزر جزر ٹھیک ہو گیا اب کسی بھی نمبر کی پاور ون بے ٹو ہو تو ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر اس کی پاور ون بے ٹری ہو تو یہ بھی جزر ہوتا ہے لیکن یہ تھرڈ کیوب روٹ ہوتا ہے یا ایسے اس کو ایسے لکھتے ہیں تھرڈ کیوب روٹ اور یہ سکیئر سکیئر روٹ سکیئر روٹ کیا ہوتا ہے سکیئر میں اس کی پاور ٹو ہوتی ہے سکیئر روٹ میں وہ ون بے ٹو ہو جاتا ہے کیوب میں پاور ٹری ہوتی ہے اور کیوب روٹ میں پاور ون بے ٹری ہو جاتی ہے تو یہ انڈر روٹ کا بھی آپ کو بیسیک کنسیپٹ سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے اس طرح فورت روٹ بھی ہو سکتا ہے اب کچھ اس کی پراپٹیز کیا ہو سکتی ہیں فارزمپل پراپٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک نمبر ہے فائیو سکیئر روٹ اگر یہ نمبر فائیو سکیئر روٹ کے ساتھ ہی ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو کیا ہوگا ٹھیک ہوگا ہے آپ نے اب کیا کریں گے آپ اس کو ایسے کریں گے کہ سکیئر روٹ فائیو دو دفعہ رہا ہے نا تو اپنے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے بچپن میں رٹہ مارا ہوا ہے کہ جزر مربع ختم جزر مربع ختم جزر مربع ختم لیکن اصل میں ختم ایسے نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائیو کی پاور یہاں پہ انڈر روٹ کا مطلب وان بیر ٹو ہے وان بیر ٹو اگر یہ ہے یہ ٹو ایک اور بھی پڑا ہوا ہے تو یہ ٹو ٹو سے ملٹیپلائے ہو جاتا ہے تو اس وجہ ختم اور فائیو آجاتا ہے کلیر ہوگی بات کی آپ کو اس طریقے سے ختم ہوتا ہے تو انڈر روٹ کے کچھ بیسکس ایک سمجھا گیا اب کچھ بیسکس ایکسپلنٹس کے رولز ہیں وہ اگر میں آپ کو بتاؤں وہ ابھی اس میٹنگ میں ایک میٹن سے کام رہتے ہیں میں میٹنگ کو ختم کر رہا ہوں نئی میٹنگ ابھی سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ٹھیک ہے پانی بے شک پینے ہیں تو آپ پانی پی لیں تو انشاءاللہ ہم نو پنتالیس پہ دوبارہ گلتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں میں نے آپ کو جو ایکسپلنٹس کی کچھ پروپرٹیز ہے وہ بتانی ہے اور ایک دو ٹاپک ہم نے اور کرنا ہے ہم نے میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تھوڑی پیس بڑھانی ہے تاکہ ہمارا کوز کور ہو جائے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد پانی پی لیں سانس لے لیں اور پھر ملتے ہیں ٹھیک ہو گیا آواز میری پہنچ رہی ہے آپ کو جی گوڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی ملتے ہیں پانچ منٹ بعد پانی پی لیں سانس لے لیں نماز جس نے پڑھ نہیں ہے نماز بھی پڑھ نماز بھی پڑھ جلدی سے فرض پڑھ کے آجیں باقی بھی نماز پر صبح تحجد کے ساتھ پڑھئے گا ٹھیک ہے جی ملتے ہیں بھی